اللہ حبیثیت کی نئی شام دکھا دے اللہ حبیثیت کی نئی شام دکھا دے اس سال وہاں کا ہمیں رمضان دکھا دے اضافر کے شمال لوگ مہر رمضان کے اندر دنیا کی کوشی و کوشی بھی آج نمازی جمہاں کو اضافرنے کی جمع ہیں اور بے شمال اللہ کے حضرے اور حضریاں کچھ کانے کعبہ کی تباکشیں اور کچھ ملینہ تربہ کی زیادہ کی مصروف ہر جیس کا نصیب ہے کہ اللہ معلہ اپنے بندوں کو بے دمار فرد سے معلومہ فرمایا اور رسولی قائنات رحمتی تمام سلطلہ بولیتی ورسولیت کا سمقہ ایساں کہتے ہیں کہ خواہش کی اس وجہ سے میں آپ کے سامنے آ گیا ورنہ آج میں تقریب کرنا نہیں جائے تھا کیونکہ اللہ کا سفر ہے پیلے کوئی بلیتی ہوتی تھی لیکن آلہ حضرت کاروی ا ادیاء بیتی مشہدان کرے کرنے کہ آگ کو ملکل بیتی تک ہوگی ہے اور انشاء اللہ کا بہت اونی بھول کاروڈ کے روزی اور دنیا کے لوگ سنیں گے کیونکہ یہ آپ نے آگ کا معلہ نہیں ہے مصطفح جائے اینا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے انشاءاللہ خطانہ یہ سلسلے محبت آگے مختار ہے محبت سلولے پاک کے اللہ مسلمانہ سلسلہ مولانہ محمد ہی بارک وصحیم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ محمد ہی محمد ہی بارک وصحیم تلکیہ امسان مبارک کا توسرہ اشتاہہہ ہے گیارہ رمضان شہید ہے اور اللہ تعالیٰ نے گیارہ بیوالے کے پیرانی پیشن ورشن مرید پسندے ہیں آن ہم سب کو رمضان و مبارک کا نورانی جمعہ آتا فرمایا ہے یہ جمعہ کی ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ دس لانت بنہیں گاروں کو جہنم سے عرار فرماتا ہے ویسے ہر جمعی قدر جو گیارہ مہینے میں آتے ہیں بارک کے بات کو عظمت ہے لیکن مہینے رمضان کے جنہیں کی شامیو کچھ اور ہے اور منہیں آت ایک بارک سبحان اللہ کہی پیارہ بامی تو ایک بار سبحان اللہ بنینے کا سلام دیتا ہے لیکن مہینے ایسا بارک تو عظمت کا مقینا ہے کہ کوئی ایک بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کو ایک لاکھ بارک سبحان اللہ بنینے کا سلام دیتا ہے کوئی محضور کی بارگاہ میں ایک مطلب دوری قریف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ دوری قریف پڑھنے کا سواب یادتا ہے اور یوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی ایک حرق پڑھنے پردست میں کی ملتی ہے مربانی رمضا ایسا فرقتوں اضافتوں اور نکحتوں کو مہینہ ہے کہ اللہ کا کوئی بڑھتا ہے ایک حرق قرآن کی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سkeltہ میخناہ سے تصالی گے اور یوں آپ س هذا کریں تو ایک سنتی کی بدلیں میں ایک سنتی کا سواب میلتا ہے مرمắmے رمضان یا اللہ کا منronic جب س lockedہ ہے تو اللہ تعالیٰ س sparkle کی گیناہ کا پڑھتا ہے اور یوں میں آپosen کے رگو کا سواب ملے مرمắmہ رمضان یا اللہ کا منДа اسے کی حرق پڑھتا یز کے لئے reactsتوں تو اللہ تعالیٰ اس کے پیارہ سورکوں کا سبابہ کرماتا ہے آپ کی بات کو پہلے جائیں اور ماہ رمضان کی علمتوں کو دیکھتے لائیں کہ اللہ نے ایک ایسی برکت ہو رانا مہینہ ہم سب کو اگر پرمایا ہے رب پر اگران ہی جائے کیوہ جسینا آمرو کنی وعلیق مشیہ کامراتو کنی وعلیق ذریعہ میں صبریم جال جکم ترسکو اے ایمان وعالو کن پر ہمیں روزے پرس کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر پرس کیے گئے تھے تاکہ تم پر یہ زگار مجھاؤ روزہ پرس کرنے کا مقصد کیا ہے اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح دور پر پرانی بتا دیا ہے روزہ پرس کرنے کی وجہ سے خدا یہ نہیں جائے کہ اس کے بردے بھوکے اور جاتے رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جائے وہ اپنی خانشل ادھافر میں رہا لعل لکم تتفون تعلیم ان مریض جاہد ہونا کتی بڑی دورت اللہ انہیں دی ہے اور حضرت یہ ہندی ماہ الرحیرمسان کا مہینہ آتا ہے کتنا بڑا 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 انسان ہو ماہ الرحیرمسان کا مہینہ ہجی سے پہلی آتا اس کے اندر ترسیلی نظر مہینہ کی روزہ دی ہے کتنا بڑا بڑا انسان ہو لیکن اس کے اندر ترمیم اور تفتیلی کے نظریات مدد آنے شروع ہو رہا کرتے ہیں اور جو میں جو کام ہوتے ہیں وہ تو حضرت جمعنام میں لگے رہتے ہیں کچھ کو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کوشی میں گسیٹ کر کے کوئی رمضان کے مہینے کو بزامجا کرتے ہیں یہ اللہ نامہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم ساتھ قلما ہے رمضان کی برکتیاں تا پڑھائی ہے تو اس میں رمضان کی برکتوں کی قدر حضرت کرنی چاہیے کہ اللہ کے ایسے بندے ہم لوگ اس مغور میں سو رہے ہیں کر لوگے لیکن آدھ ہوں نہیں ہے کچھ ایسے اللہ میں ہوتے پہلے اس ہمسان میں نہیں ہے لیکن اللہ کا جنہ کا اقلہ ہے کہ مانگوزی پرہم نے ہم ساتھ کو جنہم بھی دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کا ہمسان بھی عطا پہایا ہے موباہِ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نیسیوں میں ہوتا لگا اپنے زندگی کے لیے دیکھنا مہار کو ایسا بنا نہیں ہے کہ زندگی کے سوگوش ہاں اللہ کے عزامے اور مستقی جائے احمد کی پہفت میں ہماری بلدنی جائیے آجے روایات کی نائی کرنا ہو اور ساتھ باتیں آج کے ساتھ میں عز کرنا جائے نہ ہو یہ ماہِ رمضان کتنی برکتوں اور عظموں کی جن ہے اس ماہِ احمد میں اللہ اگر بندہ تلاوت کرے تو سلام اللہ ہے لیکن ہمارے اولاد کیا پا دو ممارک کے سرکار شکرنا ہوئی اور شکر نے جب ارشاد پہایا اے میرے پاہے میرے قومتیوں قرآن پڑھو تو جیسے ہی سرکار نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا تو ایک سرکار کے صحابی کھڑے ہوگے ارز کرتے گا میری مور برکتی ہے میں قرآن پہاں نہیں جانتا تو میری مور برکتی ہے اور ارشاد پڑھنے کے لیے مور برکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو قرآن نہیں پتا رہا ہے تو پھر مجھا قرآن کو سنیا کر جو کی قرآن کو سننا کی نمالت ہے پھر ایک سہاں کی خرید ہوگے ارز کرنا سننا اگر کوئی قرآن سننا پڑھتا ہے وہ کوئی سانیا کرے تو میرے ناعت کے لانی رحمتی دعاں جو کی قرآن کی خرید ہے اور مصطفی ارشاد پڑھتے ہے اے لوگوں کی عورت کو قرآن پہاں نہیں پانا ہے قرآن سن نہیں پانا ہے تب کی وہ انسان غمان کرے پھر مان کرے قرآن کو دیکھنا ہے تو کی قرآن کو دیکھنا کی سواب ہے کہ اے وہ صحابی خرید ہوگے یا رسول اللہ اگر کوئی دیکھنا پہے تو انسان کیا کرے کہ قرآن ارشاد پڑھتے ہیں اور ارشاد پڑھتے ہیں اے لوگوں امتیو اگر کوئی قرآن پہاں نہیں پانا ہے قرآن سن نہیں پانا ہے قرآن دیکھ رہی پانا ہے پیدا کرانے ہوں انہیں قرآن سے محفت کرے گا کیوں قرآن سے محفت کرنا کی سواب ہے آپ سوڑیں کتنی بڑی توقی ہی ہے آگے قرآن سے بہت نہیں آتا ہے لیکن پہچاس سال کی تاریخ جو ہمارے کو ضرور نہیں بتائی ہے کہ پہلے گھاؤں کے اندر خواب سے بیٹھ رکھے لوگ قرآن پہاں پہ گی دان دے ہیں یا لوگوں ہیں لوگوں سے قرآن پہاں پہ گی دان دے ہیں ماشیدوں پہ یا سے گھاؤں پہ بیٹھ رکھے قرآن کے یہ خواب پہ بیٹھ رکھے قرآن کے یہ خواب پڑا ہوئی اونی کو چلاندے رہتے تھے اور جس میں اللہ کی ضرحمن رحیم قرآن پہاں پہ سے رہتے تھے یہ کوئی ماموری مام نہیں ہے اگر کسی کو قرآن پہاں پہاں ہی آتا ہے تو قرآن کے روح پر مگوڑی جانے کی حالت دارے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہتا ہے تو تھی قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آئیتیں قرآن ہیں کہا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہتا ہے تو سمجھے اس قرآن کی ضرورت کا دماغ اللہاں ہے کتنی بڑی نوزیں آپ پہ ہاتھ آ رہی ہیں مگر آج افسروس کا ادنیا ایسا ہے آج ہمارے پاس رکھ نہیں ہے کہ ہم قرآن کر لیں آج ہمارے پاس رکھ نہیں ہے کہ ہم قرآن کر لیں آج ہمارے پاس رکھ نہیں کہ ہم وہ شریف کی قدر کر لیں آج ہمارے پاس رکھ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی ملک کے لئے پر ہاتھ پا کے بہائیں مگر اللہ کے لئے جماعت ایسے بندہ بھی ہے کہ آج وہ سارے کام کر رہے ہیں اور ماہرم سام کے احضام بھی کر رہے ہیں یہی وہ ماہرم سام ہے اس ماہِ رمضان کے جب مصطفیٰ جہاں رحمت کا معاملہ ہوتا تھا یہ دائینات کے باری رحمت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہِ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو انہیں تصمیر و اکتر سلطانیوں پر ریحان پناہ بیا کر دیتے اور تو کام کرنے والے خیدے تھے وہ کی اوپر دیو دیا کر دیتے پھر مصطفیٰ شام پناہ دیتے اے رحمت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے بات کے اندر پڑھا کری پھر مصطفیٰ شام پر مصطفیٰ شام پر مصطفیٰ شام پر رحمت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور ورکترام پرنا کی تاریف پر ہوں تاریِ حمت کا یہ کہتی ہے مَعْتookیatterی پھر مصطفیٰ شام پر رحمت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پر مہینہ آتا تھا پھرے جانے میں مووت سے پہرے اور اےانے مووت کے دارے میں بھی مصطفیٰ جائے رحمت رمضان کے مہینے میں جانا تل بھارے کھا کے لطا کرتے تھے وہ ہی پیر کرتے والا سیاہ کرتے تھے دنے مصحانے پیجے نہیں تھے اللہ کا بارت وقامہ کے رہنہ دے تمام کی عبائنٹی پہنگا نہیں کہ اگر نومیوں پر مہرمزان کو رہا ہم سے پہنگے جنت میں جانے کا سامان گناتیا ہے پہلا کی پہنگی پہنگا یہ تمام یہ مہرمزان کی پہنگ نبیلی ہے یہی مصطفیٰ کا برواہ ہے جلوہی یہ افراد نبیلی ہے یہ بھی مصطفیٰ کا ضرور ہے دنے جو ہر رہ جبیل ہے یہ بھی مصطفیٰ کا ضرور ہے نبیلے تیبان کی حتم کی تیبیلی ہے یہ بھی مصطفیٰ کا ضرور ہے اور قرآن کی طرح ارکا پہ حان جو ل stunے رہے یہ بھی مصطفیٰ کا ضرور ہے ترسائنات کے آری کا ضرور نہیں برتا ترسائنات کے ذات کو شہار ہی نہیں تاریتو خان کی ایک tutoring خبت کی محشان پرلی گام وہ قسمانھو خان مروضتے وہ کہتے ہیں اور ان کی کی تطور مانی کو اپنے شیمنہ پیش کرتے ہیں اور اخص کرتے ہیں یا رسول اللہ سمینوں دماغں تم حرینیے مکینوں دماغں تم حرینیے سنینوں دماغں اور بلے بے بخان تم حرینیے بسی پتاہ تو ابن نہیں کرتے ہم جب کے لئے بکیانے انشاء ہونا دے ہیں یا ربی اللہ دہنے زوران تم حرینیے بنامے حتاہ تم حرینیے اسے بھی رچانے ان دماغں جاتے ہیں یا ر umے ذراں جب کی بندہ لئےặc Skill اعقائے یا عنات کے لئے ہم یہاں آئے ہیں taka تم ج مآفس ایسی ہونا نہیں نا یہ کی رسول کی محفت سے خالی نہ ہو ک Patch stirredی نہ ہو اسے ہوا کی محفت سے خالی نہ ہو پہلیٓیں ایسا ہو یہ تیانے کی محفت سے خالی نہ ہو جارات ایسی ہو کہ سرکار کی محفت سے خالی نہ ہو کiodراص میں جو محفت سے خالی نہ ہو ملاحی مصطفیٰ کے سبقے ملاحی وہاں کی مصطفیٰ کی عادت اللہ کی امارت ہو گئی ہے مصطفیٰ نے ایسا کیا تو اللہ نے مومنوں پر دو بھی تھی کے اندر رضمان کو حفظ کر کے منابیاں میرے حبیر کی عادت ہی بری امارت ہے فرآن ایسا ہاتھی مصطفیٰ منات کائے رکھو مرک ایسے روانت پر ہو کئی مناہت نہیں ہے ایسے کتھو مستقا کرتے ہیں فرآن ایسے کہتے ہیں میرے حبیر نے دیا ہے رکء ایسے کہل مerte سرنا حضار کو جو 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 مرے حبیر نے دیا ہے پرکی قیام مصطفیٰ کی عادت ہے وہی ععدت اللہ کی عبد ہے رقوں مستقا کی عبد وہی عبد اللہ کی عبد ہے سرنا مستقا کی عبد ہے وہی آبرت اللہ کی عبد ہے میرانے جنگی لگنا ہے یہ اللہ کے لندوں جو بھی امارت کرو ہر امارت کے اندر میرے حبیر کی محبت ہونی تاہیے یہ محمد سے وقا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں گیز کا لوہر فرم تیرے ہیں اگر سلطان سے محبت اور وقائی رہیں گی تو دنیا کی ساری بہارت آت کے لیے رہیں گی یہ کی ماہ رمزان ہے جس ماہ رمزان کے اندر پیچوا کری کے ایساق کے لیے ہوتے ہیں کہ امارت نیجیوں کے حضور کے ذریعہ پا کرتے ہیں انہیں نیجیوں کے حضور کے ذریعہ میں ایک طریقہ افتار کرتے ہیں ماہ رمزان کے اندر افتاری بھی گائی رہی ہے اور لوگ اعلان کرتے ہیں یہ افتاری ایسی عظیم شان جولت ہے جس افتار کے لارے میں مدیرے کے رمام رحمت العالمان صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بناتے ہیں اگر ترین شخص علماء گوڑنہ افتار کراتا ہے تو وہ سوہی کے نظر سمان ملے گا یعنی روزان قرار پر افتار کرایا پھر یہ سماد روزان قرار پر ملتا ہے یعنی سماد افتار کرانے مہدے کو بھی لے گا لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی سنتے دلئے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم انسان یہ مہینے میں افتار کرانے اور بہتان آرکھیں تو ہم کو وہ سمان ملتا ہے گا پھر وہ سمان ملے گا لیکن آگ کے دن میں جو برس باقی ہے وہ روزان کی فرضیت آگ کے دن میں باقی ہے گی اور اگر آپ کے درس کر دیا ہے تو تعالی بھی آگ پر ملتا رہے گا روزے گاندو پھر وہ اچھے انداز سوے افتار کے برایاں کرتے ہیں ساتھ باقی افتار ہوتا ہے رنگ دھرم کی افتار ہوتے ہیں دکھامے کا افتار لوگ کرتے ہیں تابات کو بہا بہاتے ہیں کونکو بابی میں کی افتار کرانے ہیں اقراؤں میں چھوڑے کیوں افتار کرانے ہیں اور یہ دکھانے ہیں اور بلیگران کو افتار و اقراؤں میں دیستان دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے سے ایسین ہلا آتے ہیں کیونکہ ہاتھ کندر بھجور ہے اور تصویر کی نیگاری ہے ان کے ہاتھ کندر بھانی ہے اور تصویر شامی ہوئے گی ہے اے رسول اللہ! کبکہ ہم نے آبینیاں کرنا شروع کر دیاں ہیں یہ یہ کہیں بند کرو اور آبین افتار والدین پرانت کی محبت کے لیاں گیاں ہے اور ماں کی رضا کے لیاں گیاں ہے تو ایسا ہونا چاہتے ہیں کی خلاف کریں گے پرانت کے مدینے مارے مستقاب کریں گے ہیں آبین افتار سے کرو اقراؤں میں پرانے کے لئے افتار کرو پرانے کے لئے افتار کرو اللہ کے بندہ افتار کرو پرانے کے لئے بھائی افتار کرو اللہ کے بندہ اُس کے افتار کے بدرے میں ایسی نیکی افتار کرو جس طرح بھی ایک روزہ دار کو نیکی حاصل بڑھ کرتی ہے افتار کی بلیتوں میں یہاں دکھایا ہے دو آرکھ کے ذرکار افتار کرو دو اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کو افتار کرو تو حضرت جبری اس کے ہم میں دعائے خیر کرتے ہیں اور یہ دعائی میں دعائی ہیں کہ حضرت جبری شہر قضی کی رات میں ایک انسان کو پرانستے ہیں جو انسان ماہ افتار کراتا ہے اور جب جبری اس کو پانتے ہیں تو اس سے بڑھ کرتے ہیں مصابہ کرتے ہیں آپ سے یہ افتار کرانے والے کی بڑھ میں کیسی ہے لیکن آنکھ کے ایک دن پر افتار تو ہم کرانے دے ہیں یہ سوچنے کابلیاں ہے سوچنے والے کیا ہے ایک دن کی افتار میں پتاس ہلاں سے دے لکھیں ایک لاکھ تر پڑی افتار لوگ پیسے محبس کرتے ہیں دس ہلاں سے شروع کریں پتاس ہلاں تر لوگ پیسے محبس کرتے ہیں وہ ایک دن کی افتار ہے جو موڑل افتار ہے اور اس موڑل افتار میں کیا ہونا ہے تصویر میں سے ہوتی ہے دہا ہوتا ہے لیکن ہم آپ سے ہاتھ یہ کریں کہ دن پھائیو آپ یہ افتار کناتے ہیں وہ حرام نہ جائے یہ نہیں ہے درکل کناتے ہیں لا حروبِ حردان کی یہ جو آپ کا رہے ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ کب سے کم اس پار کا حساس ہو تو بھی کیجئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے محضے میں وہ باری مسلمان جو مہنوں مغربت ہے اسے عشتہ کراتا ہے پھیلے جاتا ہے مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کمیل کے مارک نے یہ شام کو انہیں دھاراتا ہے وہ افتار کے لئے کوئی زیادہ سمان لے کرکے نہیں آتا بلکہ اپنے بچوں کے چند کے لئے دیکھا جاتا ہے اور اپنے دستردھان پر بیٹھ کرکے اللہ کی نعمت کو سوٹ کرکے انہیں دھار کیا کرنا ہے آپ یہ کر رہے اور ضرور کرو لیکن کم سے کم مہلے کے دستردھان پر ایسا جائے نہ جائے جب یہ دھاروں میں خرمک اور مختصی ہے ان کے دھاروں میں ایلک مہینے تک افتار مہدانے قائم کرو صحیح کا انظام کرو تو آپ کو وہ فائدت ہوئے جن کی افتار ہے انہیں دنگی میں لگی جتنا کی آپ نے بس مدرمانوں کے بھڑوں میں پورے ماہ تک افتار پر ازام کرنا ہے بچوں نے ہاں پھاریا ہر کی خانتوں نے جواہ کر دیا مذبور انسان کی مانے اپنے آداب کو ہاں دیکھے دھار کر دی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا ہے انہیں دھاروں میں آپ کی زندگی جہاں بھی روزن رہے گی اور آپ کی زندگی وہاں بھی روزن رہے گی ایسا ہونا تاہیے کہ آپ بھامو جی جاتھانے کام کیجئے بان آج بھامو جی کا کام کام ہوتا ہے سکھات ہو جانا ہوتا ہے یہ کہ ہمارا کام ہوتا ہے اے نبی اکان کبھی مامیو سوڑی آب کر رہے ہو مصد یہ ہمارا وعاکہ ہمار دعیے کہ ہمارے قردس یا ہمارا غب براسی ہو دائے اور ہمارے بجیدے والے مصطفا کریم براسی ہو دائے آج بجیدی نبی الحبی کو انشاء اللہ احتالی انسلا بی بحاری آج برحیدی رکر ایران عزار ایوہ تزین آرادون موکبا علیکم اسیام قام آب برا علیہ ماریہ میں خبرکم لعلکم تستقو اے نبی آوان تم پر رشت فرض کیے لئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے لئے یہ روزان صرف قرمت محمدی کی پر فرض نہیں ہے برکہ یہ روزان ہم سے پہلے اور قبیوں اور دکھوں دکھوں اور دکھوں قرمت و قرمت اللہ زحیر کیا تھا لیکن یہ قیزان اور خصوصیت صرف سرکار کی قرمت ہی وہاں سے رہے اور سبیوں کی قرمتوں پر روزے پر سوئے تھے تو کسی کو حرمان کی تین تاریخیں بھی رہے کسی کو ایک دن افتار دو سے دکھوں دا کسی کو دو دن افتار ایک دکھوں دا اور حضرت رموکم آورت اور حضرت رموکم آورت وہ کو ہمیشہ دکھار ہی رہا کرتے تھے حضرت احمد آرم کو حریفہ رحمت اللہ ہی تعالیہ ہوئے کی فصیلت و عصمت جب سرکار نے بیان پر آئی کہ اگر احمد کو بتا جائے کہ مہ رمسان جاہے تو وہ ہمیشہ دکھار کرتی کہ ازاق مولا صاحب مہ رمسان پر آدے تو اسے حضرت رموکم آورت کہ احمد آرم کو حریفہ احمد اللہ ہی تعالیہ سال کے پاس دیوں کو مولیان ممنوعہ ان کو چھوڑ کرتے ہیں ہمیشہ وہ جتار ہی رہا کرتے تھے اور ایک اہدر دکھتی نبی احمد نے کہا اب وہ کوئر کو پتا کر جائے کہ مہ رمسان جائے تو سال بھائر دکھا کرتی کہ مولاس کو اس سال کو مہ رمسان جائے تو احمد آرم کو حریفہ کہتے ہیں مہ رمسان کی خسوم پاک پیر پر نمان سے بھی رہی ہیں اور سرگان نے بھی احضرت پر رہی ہے تو میں اس پر عمل کرتا ہوں اور اس عمل کی وقت میں ہم ریعنان پر مرے لئے قرار دیا مہ رمسان مانے گا تو بلعہ یہ بسمت ہے یہ نہیں کرتے ہیں یہ دعوتیں ہم سب کو ہی کا حاصل ہو گئی ہیں ان دعوتوں اور تحضر کھو کہ فونسو پران ہم سب کو حاصل کرنا چاہیئے مہ رمسان یا اللہ کا کھاننا جب رہتا رکھتا ہے تو غلال اس سے راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث اپار کا مفہوم ہے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے تو اللہ نوالک و نعلا کو اس کے جسم کو چہنم کی آنکھ سے ایک نام دور کواں لیتا ہے جدنے کی پانسو سال کی مزام پر دور کرتی ہے اور ایک حدیث اپار نے اثر کیا کہ جانترمات اللہ نے جنت کے پیشنات درمازے بنائے ہیں اور انہی درمازوں میں ایک درمازہ ریان کا ہے جس درمازہ سے صرف روزہ دار ہی درماز میں راحل ہوں گے یہ خصوصیت روزہ دار ہی کو حاصل ہوئی ہے یہ روزہ دار کیسا خوشنسیب اللہ کا بندہ ہے یہ جلتا ہے روزہ کی ہاتھ میں درمازت ہے کونتا ہے درمازت ہے دیکھتا ہے درمازت ہے سانس لیتا ہے درمازت ہے جس کے زندگی کا ایک یہ روحاں چونیس دھانتے کی جو ہی روحاں ہیں سب کے سب کے معلوم میں ہی کھانا کرتی ہیں یہ روزہ دار جب دستر پر سوئے اور کروٹے لیں جو کروٹے لے کے بعد جو دستر بھی اس کے ہاتھ میں دعائے کرتا ہے سہری کے لئے کھانا کھائے تو پرنو اس کے لئے دعائے کرتا ہے اور جونے ایک چکر تہن کر کے اللہ کے بھائی کی داری جائے کہ جو دستر کا تسنا اور دعائے کی اس کے حق دعائے خیر کیا کرتا ہے کہ اللہ کے بھائی کی داری جائے تو اپنے پیر کو مصرے اپنے پیر کو دنیا کی عزیز سے بدانے کے لئے مجھے کہنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کا بھائی کی داری جائے تیرے اوپر پسرائی کی دریف کو دھول کرنا دے اور تب کو یہ اللہ کے بھائی کی داری جائے اپنے پر کھاں دے کے نماز کے لئے کھاں ہوتا ہے پہ اس لگ کسی عورت کی دعا نہیں ہوئی پرکہ وہ خانے کعبت کی دعا ہوتی ہے اور خانے کعبہ اس قلدے جار کی خیرصہ ہی اور پھرائی کے لئے جھوپ جھوپ کرنایا کیا کرتا ہے بہتکہ ماہ حرمزان ایسا اغلبہ کر رکھیا ہے جس اغلبہ کی تائیے فتنی کی آئیتا ہے پسرانے کے جمعات کو بھی آتی ہے تو اس کے ساتھ جس نائی فائدہ بھی عطا پرنایا کرنا ہے تو اس کے ساتھ جب رونا رکھتا ہے تو اس کے پیر کی جمعی پر دور ہو جا کرتی ہے تو اس کے خونے کا دل اگر مسلم رہنا ہو اور مسلم قابقیوں سے رونا رکھتا ہے تو اس کے خونے کا دل اگرنا ہے رونا رکھتا ہے تو روزے کی ورکت از ناہ رآہ راڜ زہر کی جسم کو آنکارری گنسر کی بھیماری سے بنا دیا گا کرتا ہے روزہ تاہر لکتا ہے تو ناہ ربال کتالاہ اُن کے بناہ کی پولوتے کی ت PET پ لمحنر کر دیا گفتا ہے روزہ تاہر لکتا ہے تو ناہ رال کھار سکرات اور شام bitten محب lacked ہلا گزیا روزہ تاہر لکتا ہے تو روزے کی پیغغم زر کسی پیگئی کی پنچ سبائیadh همچنان کی رسم لیکن روضا ہمیں ایرادات مہتر کر رکھتا ہے لیکن روضا کی برکتوں سے ازراح تعالیٰ کہ ہم کو آخواد کا سماو کے ماہر وہی ہماری جسم کی بیمانیوں سے بھی ہم کو لناتیا کرتا ہے ہمارے جسم کی بیمانیوں سے ہم کو شبانی دے دیا کرتا ہے ولیکن یہ روضا ہمارے لیے ترین عق ہے ہمارے لیے کہ دول ہے ہمارے لیے دوشیر ستاکی ہے روضا کی فوش و علیاء کے دام رسے حضرت سے کہنا امام شاقل رحمت اللہ علیہ وسلم کی عق is اگر کسی ازراح یہ بنت پہ یہ پہنج نائے کہ روزہ کی عقد چاہے تو ازراح کا بننا آپ نے یا کرتا ہے کہ آج میرا آج کے دل روزا خیر بجنان ہو اور ہمارے لیے حضرت کو روزہ کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکاندھین نے پی جناس اس کی puذیرتیں виہان کیا ہے وہ پرناہِ امتظر نے اور حدیث اطاق میں اس کی puذیرتیں باعید ہیں تو کسی اور کی بزیرت بنا ہونا ہو اللہ نے بیان بنا دیا ہے تو اسے ہمیں اور آپ کو مان من دائیے اور ساتھ ساتھ امر بھی کرنا چاہیے کہ امتلا ہے یہ مبالک مہد وردہ کے بندے ہیں جو وردہ نے شہر بھی دیا ہے اپ بھی دیا ہے ایمان بھی دیا ہے اور یہ تمامی ہو گی ان کے ساتھ وہ ماہ حضران کو روزہ رکھتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندے شہر بنا نہیں ہے اور وہ شہر بنا کرتا ہے اور کہاں مسلمان بھائی جو کسی مسئل کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کی کوئی بدا کرائیں کہ ماہ حضران میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیجئے وریوں کی بڑھ کیجئے اور پھر صحابہ کے لئے ایک صحابہ بن جائیے اپنے دیئے کہاں ساتھ و سامان عید کے لئے لاتے ہیں وہی وری مسلمان بھائی ہم دو اور فرماؤں کی طرح سے یقینوں کو فرماؤں بھی کر کے آپ کے ساتھ و سامان کو کینے بھی آئیے کہ تمہاں کی چیز تمہاں اپنان ہونا ہم کو بڑھان اور ہم نے یہ بات ساحلے لوراں ساحلے بڑھان بھائی روزہ پرس کر کے ایک زندگی پر رہی ہے ایک مسئل پر رہا ہے جب روزہ کی حال پر رہتا ہے تو اس کو پتا جال رہا ہے کہ بھوک کیا ہے اور جات کیا ہے ہم کیانا مہینے کھاتے اور بھیتے ہیں لیکن ہم نے یہ بنا نہیں جل پاتا کیے بھوکے کیا ہوتی ہے یہ کیا سے انسان کا مہمہ کیا ہوتا ہے روزہ ہمیں یہ ترس دیاں کرنا ہے کہ ازمان کے بھوکے روزہ تک کریں اپنے بھائیوں کی بھوک ابھی احسان کرو اور اپنے کیا سے بھائیوں کی کیا ساتھ بھی احسان کرو پہتماں ضرور مند آپ کی مزنوں کے دروازوں پر آتے ہیں اور پسنا پر اپنے بھوک ناموش اپنے بھوکے بیٹے گہتے ہیں ایسے رہوک آپ تلاشئے اور ت56 اپنے بھوکے بھوکے جو بھوکے 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 السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ